گوڈ ماننگ سٹورنٹس آج ہم چھٹی جمعہیت کی اردو بی کی کتاب آئینہ اردو میں سے کہانیاں پڑھیں گے جس میں سے ایک کا عنوان ہے دوست وہ جو مسیبت میں کام آئے اور دوسری کہانی ہے احسان کا بدلہ احسان دوست وہ جو مسیبت میں کام آئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے انہوں نے کام کی تلاش میں شہر جانے کا ارادہ کیا دونوں نے سامان باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے راستے میں ایک جنگل پڑھتا تھا وہ جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہیں سامنے سے ایک ریچ آتا ہوا دکھائی دیا ایک دوست بڑا چلاک تھا جھٹ اپنی جان بچانے کے لیے درخت پر چڑ گیا دوسرا پریشان ہو گیا اس کے ہاتھ پونک آمپنے لگے اچانک اسے یاد آیا کہ ریچ مردہ چیز کو نہیں کھاتا یہ خیال کر کے وہ زمین پر چت لیٹ گیا اور اپنا سانس روک لیا ریچ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور سون کر آگے چلا گیا دوسرا دوست بہت حیران ہوا وہ درخت سے اتر کر آیا اور اپنے ساتھی سے جو اب سنبھل چکا تھا پوچھا کہ ریچ تمہارے کان میں کیا کہ گیا ہے دوست نے جواب دیا کہ ریچ مجھے یہ نصیت کر گیا ہے کہ خود گرز آدمی کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے نتیجہ یہ اقلاقی سبق دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے پیارے بچوں ہم نے اس کہانی میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اچھے دوستوں کا ہر مشکل میں اور ہر پریشانی میں ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ہم انہیں پریشانی میں اکیلا چھوڑنا چاہیے تو ابھی ہم دوسری کہانی پڑھیں گے جس کا انوان ہے ایک فاکتہ اور شہد کی مکھی کسی دریا کے کنارے شیشم کا ایک گھنا اور سایدار درکھ تھا درکھ پر فاکتہ کا گھونسلا تھا وہ اپنے بچوں کے ہمرا خوش و خورم زندگی بسر کر رہی تھی اسی درکھ پر شہد کی ایک مکھی کا بھی ڈیرا تھا دونوں چونکے کٹھی رہتی تھی اس لیے دونوں میں گہری دوستی تھی دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتی تھی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ شہد کی مکھی کو جب پیاس نے ستایا تو وہ دریا پر اپنی پیاس بھجھانے کے لیے گئی جب وہ پانی پی رہی تھی تو پانی کی ایک لہر آئی اور مکھی پانی میں گوتے کھانے لگی اس نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کی ایک نہ چلی اب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی اتفاق سے مکھی کی سہیلی پاکتہ کا ادھر سے گزر ہوا اس نے اپنی سہیلی کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا وہ ہر قیمت پر اپنی سہیلی کی جان بچانا چاہتی تھی اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اس نے شیشم کا ایک پتہ توڑا اور اسے ڈوبتی ہوئی مکھی کے قریب پھینک دیا مکھی نے اپنے قریب پتہ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی وہ پتے پر سوار ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد اس کے پر خوشک ہو گئے تو وہ اڑ کر اپنے ٹکھانے پر پہنچ گئی فاکتہ اپنی سہیلی مکھی کی مدد نہ کرتی تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی تھی اب مکھی کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ فاکتہ کے احسان کا بدلہ چکا سکے جلد ہی وہ موقع بھی آ پہنچا ایک دن اس جنگل میں ایک شکاری آ نکلا وہ کسی شکار کی تلاش میں تھا اچانک اس نے فاکتہ کو درخت پر بیٹھا ہوا دیکھا اس نے جھٹ بندوق سنبھال لی اور فاکتہ کی طرف نشانہ باندھ لیا اس نے سوچا یہی موقع ہے کہ میں اپنے احسان کا بدلہ چکا ہوں اور اپنی پیاری سہیلی کی جان بچاؤں شکاری بندوق کا گھوڑا دبانے ہی والا تھا کہ مکھی فوراں اڑی اور شکاری کے ہاتھ پر کارٹ کھایا شکاری در سے بلبلہ اٹھا اس کا ہاتھ ہل گیا اور نشانہ خطا ہو گیا فاکتہ فائر کی آواز سن کر اپنی گھونسلے سے اڑ گئی اور اس طرح اس کی جان بچ گئی یہی ہے عبادت یہی دین و امام یہی ہے عبادت یہی دین و امام کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان نتیجہ احسان کا بدلہ احسان پیارے بچوں یہ تو ہمارے سامنے ایک فاکتہ کا اور مکھی کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ہم تو مکھی اور فاکتہ سے کہیں بڑھ کر ہیں تو ہم انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دکھ تکلیف میں ایک دوسرے کی مدد کریں تو یہ آپ کی اس پرس ٹرم کی دونوں کہانیاں ہیں پیارے بچوں اس کو نیٹ کاپیز پر لکھئے گا یاد کیجئے گا شکریہ